بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کوروائیس میسیج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کیا پوچھ رہے ہیں کوئی انہوں نے فارمولہ لگتا ہے دنبا صحیح کھا نہیں یہ تھا اب کیا یہ پوچھ رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم ڈاکسا ڈاکسا میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جی ڈاکسا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے قربانی کیلئے نا دنبا پالا ہوا ہے تو دو تین دن سے سہی طرح کھا نہیں رہا صبح میں نے دیکھا تھا اس کو تھوڑا سا بخار پی تھا پھر اس کو میں نے سیرے بغیرہ پلایا بخار گا تو بخار تو اتر گیا ہے وہ بھنڈا سہی طرح کھا نہیں رہا اس کی ڈی ورمنگ بھی کی ہوئی ہے میں نے اور آپ نے جو نیٹ پر بتایا وہ جو موٹی لچی جو ہے میٹھا سوڈا اور گوڑوں ملا کے وہ کھلانا وہ بھی کھلائیا تو اس کو کوئی افاقہ نہیں پڑ رہا تو بڑے مہربانی کچھ بتا دیں اس کیلئے بڑے مہربانی آپ کی شکریہ اسلام علیکم رثمان جی جو آپ کا دنبا کھا نہیں رہا اس کو ہپا گن کے پانچ پانچ سیسی کے ٹکے لگائیں دو دن انشاءاللہ کھانا بھی نہ شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور دوسرا میں سوال آپ کا بھی لیتا ہوں یہ جس میں آپ نے یہ پورا فارمولا دیا وہ بھی لیتا ہوں تو بس اس کو آپ نے پانچ پانچ سیسی کے ہپا گن کے ٹکے لگانے دو دن ایسے کھائے پیئے گا کہ آرام سے کھائے پیئے گا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کارمی نیٹیو مکسچر بھی رکھیں گھر میں تو وہ اس کو بیس یا چالیس سیسی دے دیا کریں دو ہر دوسرے دن انشاءاللہ اس کا آزمائیں بھی اچھا رہے گا نہ ہو تو میرا سٹامک پورڈر کا فارمولا وہ دیکھ لیں وہ سٹامک پورڈر بنا کے وہ بھی اس کو ایک کرک یہ جو چھوٹا نہیں ہوتا ٹیبل ٹینس کا بال اس کے برابرین بیس گرام تقریبا دے دیا کریں انشاءاللہ خوب کھائے پیئے گا ہفتے میں دو تین دفعہ دے دیا کریں اس کا آزمہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا اور دوسرا بھی ہے آپ کا سوال لیتا ہوں اللہ اکبر کبیر اللہ مصدرہ لیتا ہوں